بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض ولیکن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ آجزی اختیار کریں پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا افأمن اہل القرى ان يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اہل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدل الذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے معمون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں یا ان بستیوں کے لوگ اس سے معمون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے معمون رہے تھے سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی اہد کا پاس نہیں دیکھا بلکہ اکثر کو اہد توڑنے والا ہی پایا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدین وقال موسی يا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معی بني اسرائیل قال ان كنت جئت بآیت فات بها ان كنت من الصادقین فألقا عصاه فایذا هي ثعبان مبین ونزع يده فایذا هي بیضاء للناظرین قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین يأتوک بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وإنكم لمن المقربين ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا موسیٰ نے کہا اے فرعون میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی سریح نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو اس نے جواب دیا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو اس پر موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفعہ تن چمکتا ہوا نکلا فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو تال دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیجئے جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے انہوں نے کہا اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلاح تو ہمیں یقیناً ملے گا فرعون نے جواب دیا ہاں ضرور اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے قالوا يا موسیٰ اما ان تلقی وانما ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم واوحينا الى موسیٰ ان القی عصاک فاذا هي تلقف ما يأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالک وانقلبوا صاغرین و القی السحرات ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون اس پر جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکوگے یا اگر تم چاہو تو ہم پھینکتے ہیں اس نے کہا تم ہی پھینکو چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھی اور ان پر دہشت تاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا آسا پھینکو پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس تلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا فیرون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور زلیل ہو کر رہ گئے اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور حارون کا پروردگار ہے موسیٰ اور حارون کا پروردگار ہے